آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدعہ لے کر کہا ہوں وہ مدعہ ہے کیا بحار کے اندر مسلمان آر جی ڈی کے بند ہوا مزدور ہیں یعنی راستری جنتہ دل لالو پرساد یادو کی پارٹی آج کل ان کے بیٹے تجسوی یادو اس کو سمال رہے ہیں یہ سوال پرشانت کی شور نے اٹھایا ہے پرشانت کی شور جانے مانے دیش کے راجنیتک اینالسٹ ہیں ایسے میں ان کی طرف سے بیان آنا اپنے آپ میں بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہ کیا واقعی میں دیش کے اندر بحار جیسے راجے میں کیا مسلمانوں کو بند ہوا مزدور بنا کر کے رکھ دیا ہے کیا ان کا دستی کرن ہو رہا ہے چونکہ بحار کے اگر آنکڑوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو بحار کے اندر دس کروڑ اکتالیس لاکھ کی آبادی ہے جو آخری سنسس ہوا تھا اس کے مطابق اس میں سے ایک کروڑ چھتر لاکھ مسلم آبادی ہے یعنی کل آبادی کا سولہ دشملہ آٹھ سات پرتیشت یعنی سکسٹین پوائنٹ ایٹ سیون پرسنٹ جو ہے وہ مسلم آبادی ہے جبکہ یادو آبادی جسے یادو سمی کرن ایم وائی سمی کرن کہتے ہیں عام طور پر یادو سمی کرن گیارہ پرتیشت کا ہے یعنی مسلم ووٹ سولہ دشملہ آٹھ سات پرتیشت پلس یادو ووٹ گیارہ پرتیشت کل ملا کر کے قریب ستائیس پرتیشت یہ ووٹ ہوتا ہے عام طور پر آر جی ڈی کی جب بھی سرکار بنتی ہے تو مسلم سمودائے کا پون بہومت آر جی ڈی کو ملتا ہے اور عام طور پر بحار کے اندر ایم وائی سمی کرن کی بات بھی کی جاتی ہے لیکن پچھلے دنوں پرشاند کی شور نے ایک کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے دو بڑے سوال اٹھائے سب سے بڑا سوال تھا کہ ایم وائی سمی کرن میں صرف اور صرف وائی ہی کیوں اپمکھے منتری بنتا ہے ایم اپمکھے منتری کیوں نہیں بنتا ہے یعنی مسلم اپمکھے منتری کیوں نہیں بنتا ہے دوسرا سوال تھا کہ کیا آر جی ڈی نے آپ کو بندھوا مزدور بنا لیا ہے چونکہ یہ سلسلہ ابھی کوئی نیا نہیں ہے یہ سلسلہ شہاب الدین کے زمانے سے چلا رہا ہے جب لالو پرساد یادو نے شہاب الدین جیسے نیتا کو چھوڑ کر کے رابڑی دیوی کو مکھے منتری بنا دیا تھا حالے کہ اگر ابھی کے سمی کرن کو بھی آپ دیکھیں موجودہ سمی کرن پچھلے دنوں جب نتیش کمار اور بی جے پی کے گھٹ بندن کی سرکار چل رہی تھی تو بی جے پی کے پاس پچھتر ایم ایلے تھے اور نتیش کمار مکھے منتری تھے لیکن بی جے پی کو دو اپ مکھے منتری ملے جبکہ اب نتیش کمار نے بی جے پی کو چھوڑا اور آر جے ڈی کا دامن تھاما تو آر جے ڈی کے پاس ستتر ودائک ہیں یعنی بی جے پی سے کہیں زیادہ ودائک ہونے کے باوجود بھی آر جے ڈی دو اپ مکھے منتری نہیں مانگتی ہے صرف اور صرف ایک اپ مکھے منتری مانگتی ہے کیوں؟ چونکہ ایم وائی سمی کرن میں ایک مکھے منتری اگر ہوگا تو وہ وائی سمی کرن کا ہوگا اگر دو ہو جائیں گے تو سوال اٹھنے لگے گا کہ کیا یہ دوسرا اپ مکھے منتری ایم سمی کرن کا ہوگا یعنی مسلم سمودائے سے ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ بیہار کے اندر جب بی جے پی کے ساتھ سرکار بنتی ہے تو دو اپ مکھے منتری ہوتے ہیں جب نتیش کمار کی سرکار آر جے ڈی کے ساتھ بنتی ہے تو ایک مکھے منتری ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تیجہ سوی یادہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بیہار کے اندر واقعی میں ایک بڑے راج نتک بدلاؤ کی ضرورت ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپس ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹار ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ